ہلو دوستو تہاں پہ ہمیں اپیسوڈ کے شروعات میں چیف کا سین دکھایا جاتا ہے اور چیف کہتا ہے کہ ریوزاکی میں جاتا ہوں ہیگو جی کے پاس اور موگی بھی اس کے ساتھ جاتا ہے ریوزاکی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن دھیان رکھنا کہ وہ کھی رہا ہے جب اس کو ارسٹ کرو گے تو اپنا چہرہ ڈھک کے رکھنا اور واتاری اگر ہیگو جی چھوٹی سی بھی حرکت کرے تو واتاری کہتا ہے ہاں میں اس کو روکنے کے لئے گولی چلاؤں گا اور اسے جان سے نہیں ماروں گا تہا پہ چیف اور موگی جاتا ہے چیف آئیزاوہ کی گاڑی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آئیزاوہ تمہارے پاس اپنا چہرہ ڈھکنے کے لئے کچھ ہے تو آئیزاوہ کہتا ہے ہاں تو چیف کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے کور کرو تہا پہ ہیگو جی دیکھتا ہے کہ چاروں اور سے پولس نے اسے گھیر لیا ہوتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ ہیگو جی اپنے ہاتھ اپر کرو اور گاڑی سے باہر نکلو ادھر ہیگو جی کے ہاتھ میں ہینکوس باندھی جاتے ہو اور اس کے آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی جاتی ہے ادھر موگی ہیگو جی کو ایک ہیڈ سیٹ پہنا جاتا ہے اور ریوزا کی بولتا ہے ہیگو جی اب مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں کو مارتے کیسے ہو بتاؤ مجھے تو یہاں پہ ہیگو جی اپنا موہ فیر لیتا ہے اور ریوزا کی کہتا ہے ٹھیک ہے ایک بات دھیان رکھنا پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم تمہارے موہ سے نکلوا کے رہیں گے بہت طریقے ہیں ہمارے پاس تو ہیگو جی کہتا ہے نوٹ بک تمہیں یقین نہیں ہوگا میرے پاس ایک سپیشل نوٹ بک ہے جس کے اندر اگر میں کسی کا بھی نام لگ ہو جس کا چہرہ میں نے کبھی دیکھا ہو تو وہ انسان مر جاتا ہے تو ریوزا کی کہتا ہے اچھا نوٹ بک یہاں پہ چیف گاڑی میں دیکھتا ہے تو اسے ڈیتھ نوٹ ملتی ہے اور وہ کہتا ہے ہاں ریوزا کی اس کے بیک میں ایک نوٹ بک تو ہے اور اس میں کئی نام بھی لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ تو نارمل نوٹ بک کی طرح لگ رہی ہے تب یہاں پہ چیف کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور گاڑی سے باہر گر جاتا ہے وہ کہتا ہے یہاں پہ چیف نے کیونکہ ڈیتھ نوٹ کو ٹچ کیا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ریوزا کی کہتا ہے شانت ہو جائیے آپ کے پاس ابھی گر نہیں ہے اپنی سیلپ ریفنس کے لئے تو یہاں پہ موگی آتا ہے اور وہ پوچھتے چیف کیا ہوا کیا آپ ٹھیک ہیں تو چیف کہتا ہے موگی تمہیں یہ دیکھ نہیں رہا یہ مانسٹر یہاں پہ موگی ڈیتھ نوٹ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے چیف شاید آپ تھک چکے ہیں آپ کو تھوڑا آرام کر لینا چاہیے لیکن تب یہاں موگی بھی کافی شاک ہو جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ایسا رکھتا ہے کہ جن لوگوں نے اس نوٹ بک کو ٹچ کیا ہے صرف وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس مانسٹر کو تو یہاں پہ لائٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نوٹ بک کو ہیلکاپٹر کے پاس لیاؤ تو ریوزا کی وہ ریوزا کی موگی سے لیتا ہے اور یہاں پہ وہ بھی ریم کو دیکھ پاتا ہے وہ کہتا ہے شینی گامی ہے نا تو اس کا مطلب شینی گامی سچ میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ ریوزا کی کا دماغ بہت تیز چلتا ہے اور وہ ساری چیزیں ایک دم سے سوچتا ہے کہ لائٹ یا گمی وہ نوٹ بک جو میسا نے ڈائری دیتی اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ہم آؤ یا ہم اپنی نوٹ بک کے ایکسینج کریں گے ساتھی ساتھ اس کو اسی دن پہلی نظر میں پیار ہوا تھا ایسا کیسا ہو سکتا ہے اتنے میں لائٹ بولتے ہیں ریوزا کی میرے کو بھی دیکھنے دو اور ریوزا کی کہتا ہے اس کا مطلب سیکنڈ کی رہا اس حساب سے دو ڈیتھ نوٹس ہونی چاہیے یا پھر ہو سکتا ہے کہ دو سے زیادہ ہو یہ کھیلا بھی ختم نہیں ہوا ہے یہاں پہ ریوزا کی اپنے ہاتھ میں دیکھتا ہے اور وہاں پہ ڈیتھ نوٹ نہیں ہوتی اور لائٹ نے یہاں پہ ڈیتھ نوٹ لے لیے ہوتی ہے ریوزا کی لائٹ کی اور دیکھتا ہے اور یہاں پہ لائٹ بہت تیز چلنا آتا ہے اور ایک دم شروع سے لے کے انڈ تک اس کی ساری کے ساری میموریز اس کے دماغ میں آ جاتی ہے شینی کا بھی کیا ہوتا ہے ڈیتھ نوٹ میں نام نکھنے سے کوئی انسان مر سکتا اور اس کی ملاقات ایل سے ہوئی تھی اس کے بعد وہ اس نئی دنیا کا بھگوان بننا چاہتا ہے اور جب ایل نے اپنا انٹرڈکشن دیا تھا تو یہاں پہ لائٹ شانت ہوتا ہے اور ریوزا کی کہتا ہے لائٹ کیا تم ٹھیک ہو ہاں مطلب اس منسٹر کو دیکھتا ہے کوئی بھی در سکتا ہے تو کوئی بات نہیں تو لائٹ کہتا ہے ریوزا کی میں ان ناموں کو کمپیوٹر سے میچ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ مرے بھی ہے یا نہیں تو ریوزا کی کہتا ہے ہاں ضرور کر کے دیکھو یہاں پہ ریوزا کی لائٹ کو دیکھتا ہے اور لائٹ ہمیں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جیت گیا جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تو آپ ہمیں پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سمیں لائٹ کے پاس اپنی اور میسا دونوں کی ڈیتھ نوٹ کی اونرشپ ہوتی ہے تو لائٹ میسا والی ڈیتھ نوٹ کی اونرشپ فورفٹ کر کے وہ نوٹ بک ریوزا کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے اب یہ اونرشپ پھر سے تمہارے پاس چلی گئی ہے ہے نا ریوزا تو ریوزا کہتا ہے ہاں بالکل صحیح کا تو لائٹ کہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نوٹ بک تم ریوزا کو دے دو یہاں پہ ریوزا وہ نوٹ بک ریوزا کو دے دیتی ہے اور لائٹ کہتا ہے تو ابوسر کو اس نوٹ بک کی اونرشپ ریوزا کے پاس چلی گئی ہے ہے کیا نہیں تو ریوزا اب اس نوٹ بک کو زمین پہ گرا دو جس سے کیے دوبارہ سے انسانی دنیا میں آ جائے تو یہاں پہ ریوزا وہ نوٹ بک نیچے گرا دیتا ہے اور لائٹ اس کو اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس ڈیتھ نوٹ کی ownership پھر سے میرے پاس آ گئی ہے تو ریوک کہتا ہے کیا یہ کیا بول رہے ہو تم بس یہ ڈیتھ نوٹ ادھر سے ادھر گھوم گئی ہے اور کچھ نہیں تو لائٹ کہتا ہے ہاں یہ بات سچ ہے لیکن ایک سمیں ایسا آئے گا جب میں اس کا استعمال کروں گا لائٹ کہتا ہے تو اب جو ڈیتھ نوٹ میں کو سب سے پہلے بھی لیتی ریوک وہ میں تمہیں واپس کرتا ہوں اور اب تم یہ ڈیتھ نوٹ ریم کو دوگے یہاں پہ ریوک لائٹ سے وہ ڈیتھ نوٹ لے کے ریم کو دے دیتا ہے یہاں پہ لائٹ کہتا ہے ریم اب تمہیں یہ ڈیتھ نوٹ ایک ایسا انسان کے پاس لے جانی ہے جو کی پیسے کی پیچھے پاگل ہو اور ایک نمبر کا لالچی ہو ایک ایسا انسان جو کی صرف خود کے لیے اس ڈیتھ نوٹ کا استعمال کرے اور یہاں پہ ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ ریم نے آگے چل کے یہ ڈیتھ نوٹ ٹھیکوچی کو دی ہوتی ہے لائٹ بتاتا ہے اگر تم ایسا کروگی تو میسا کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ ازاد ہو جائے گی اگر تم ایسا رکھتے ہیں کہ کئی سالوں تک وہ ازاد ہی نہ ہو تو تم مجھے مار سکتی ہو ٹھیک ہے تو ریم کہتا ہے لائٹ تم سوچ کر رہے ہو تو لائٹ کہتا ہے بس میسا کو بچانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں میرے پر بھروسہ کرو تو ریم کہتا ہے ٹھیک ہے اگر میسا بچتی ہے تو جیسا تم بولو گے میں بیسا ہی کروں گی یہاں سے ریم وہ ڈیتھ نوٹ میں کے چلی جاتی ہے یہاں پہ لائٹ کہتا ہے اس کے بعد میں خود جاؤں گا اور چوبیسو گھنٹے سربیلنس میں رہوں گا اور جب میں کو بند کر کے رکھا ہوگا تب میں اپنی اونرشپ فورفٹ کروں گا جس سے میرے دماغ سے ڈیتھ نوٹ سے جڑی ساری میمریز چلی جائیں گی اس سمیں کریمینلز مرنا پھر سے شروع ہو جائیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ریوزاکی کے پاس ہمیں چھوڑنے کے علامہ اور کوئی چارہ ہوگا ہی نہیں اور اسے ہمیں چھوڑنا ہی پڑے گا اور کیونکہ میری ساری کے ساری میمریز جات چکی ہوں گی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کیرہ کو ہی پکڑنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں ایسا ہی ہوں تو ریوزاکی کہتا ہے اچھا تم اس آدمی کو بکڑو گے جس کو ریم جا کے death note دینے والی ہے ہے کی نہیں اور پہل سے پہلے وہ death note تم خود لے لوگے تو لائٹ کہتا ہے ہاں اور اس سمیں میں اس note book کے اصلی owner کو مار دوں گا جس سے کہ ownership پھر سے میرے پاس آ جائے گی لیکن ایک پرابلم ہے یہاں پہ ریم نے پہلے بتایا ہوتا ہے کہ اگر تمہارے پاس death note کی پوری ownership نہیں ہے تو death note کو چھونے سے تمہاری میمریز تو واپس آ جائے گی لیکن صرف اس سمیں تک جب تک تم نے اس death note کو ہاتھ میں پکڑ رکھا ہوگا جیسے ہی تم اس death note کو اپنے سے دور کرو گے ویسے ہی تمہاری میمریز پھر سے چلی جائیں گی تو یہاں پہ ہمیں پھر سے ابھی کا سین دکھایا جاتا ہے اور لائٹ من میں کہتا ہے اس کا مطلب میرے کو ہیگوچی کو مارنا ہوگا اور یہ death note بھی ہاتھ میں ہی پکڑ کے رکھنی ہوگی اگر میں ایسا کرتا ہوں تو ownership پھر سے میرے پاس آ جائے گی اور میری میمریز واپس نہیں جائیں گی یہاں پہ لائٹ نے گھڑی پہن رکھے ہوتی ہے اور لائٹ اس گھڑی کا بٹن چار بار کھیستا ہے اور یہاں پہ ایک پلیٹ سی بھار آ جاتی ہے جس میں death note کا ایک پیج اور ایک پن رکھے ہوتی ہے لائٹ من میں کہتا ہے دیکھا پرانی آجاتے کبھی چینج ہی نہیں ہوتی میں نے آج بھی یہ گھڑی پہن رکھی ہے یہاں پہ لائٹ اس پن کو اپنی انگلے پر چوبا ہوتا ہے اور اپنے خون سے وہ ہگوچی کا نام لکھنا شروع کرتا ہے یہاں پہ لائٹ نے ہیگوچی کا نام death note میں لکھ دیا ہوتا ہے اور وہ ریوزا کی سے کہتا ہے یہ note book تمہیں کہہ لگتا ہے ہمیں اس کو lab میں بھیجنا چاہیے ہے نا اس کے analysis ہوگا تو اچھا رہے گا تو ریوزا کی کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم لائٹ تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ یہ science سے بھی اپر ہے تو لائٹ کہتا ہے ہاں ہاں یہ تو ہے یہاں پہ ہیگوچی کو لائے جا رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ ریوزا کی continuously لائٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے لائٹ مند میں کہتا ہے یہ میری زندگی کے سب سے لمبے 40 seconds ہے اور یہاں پہ لائٹ کے پاس ownership واپس آ جاتی ہے اور ہیگوچی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور لائٹ کہتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے اور ہیگوچی یہاں پہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے لائٹ کہتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہو dad اگر ابھی ہیگوچی مر گیا تو دکت ہو جائے گی تو ریوزا کی کہتا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا تو چیف کہتا ہے کہ نہیں وہ آرڑی مر چکا ہے تو لائٹ مند میں کہتا ہے ہاں وہ مر چکا ہے اور ریوزا کی اگلی بھاری تمہاری ہے دوستو اگر آپ death note سے جوڑی merchandise خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لنک آپ کو description میں مل جائے گی آپ وہاں سے جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ادھر ہمیں headquarters کا scene دکھایا جاتا ہے اور ان سب ہی نے death note کو touch کر لیا ہوتا ہے اور یہ لوگ ریم کو دیکھ پاتے ہیں یہاں پہ آہزا ہوا death note کو open کرتا ہے اور اس میں جو rules لکھے ہوتا ہے انہیں پڑھتا ہے کس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے اگر کسی بھی انسان کا نام اس death note میں لکھا جائے گا تو وہ مر جائے گا اس death note کا استعمال کرنے کے لیے لکھنے والے کی دماغ میں اس آدمی کا چہرہ ہونا چاہیے جس سے کہ اور بھی لوگوں کے اگر سیم نام ہے تو وہ نہ مرے اگر کسی انسان کا نام لکھنے کے بعد 40 سیکنڈ کے اندر اندر مرنے کی وجہ بھی لکھ دی جائے تو وہ بھی ہو جاتا ہے اور اگر وجہ نہیں لکھ رکھیے تو victim heart attack سے مارا جائے گا اگر بائیچنس وجہ لکھ دیتے ہیں تو اس کی details اگلے 6 منٹ 40 سیکنڈ میں لکھنی ہوتی ہے تو آہزا ہوا کہتا ہے ہاں اور یہاں پہ آخری cover پہ بھی اور instructions ہے آہزا ہوا بتاتا ہے کس میں لکھا ہے کہ اگر تم اس note book کو فار دوگے یا پھر اسے جلا دوگے تو جن بھی لوگوں نے اس death note کو چھوہا ہوگا وہ سارے کے سارے مارے جائیں گے یہاں پہ ماتسوڑا کافی شوق ہو جاتا ہے اور light man میں کہتا ہے ہاں بلکل صحیح ہے اگر ایسا rule ہوگا تو میرے پتا اور باقی سب اس death note کو تباہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور میری memories بھی میرے ساتھ ہی رہیں گی ادھر ہمیں پہلے کا scene دکھا جاتا ہے اور ادھر light نے ہی ریوک کو وہ fake rules لکھنے کے لئے کہا ہوتا ہے ریوک ریوک ریم سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا رکھتا ہے شینیگامی کینگ بیر اوپے غصہ تو نہیں کر رہے گا اگر میں fake rule لکھوں گا تو تو ریم کہتا ہے نہیں ایسا کوئی rule نہیں ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی problem نہیں ہے تو ریوک کہتا ہے ٹھیک ہے تو light تو مجھے apples کلاؤ گئے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہمیں پھر سے ابھی کا سینج نکھایا جاتا ہے اور ماچوڑا کہتا ہے یار میں نے کیوں ٹچ کیا میرے کوئی زیادہ چلو رہی ہے تیشی نگاہ میں کو دیکھنے کی تو چیف کہتا ہے اچھا اگر تم ٹیچ نہیں کرتے ہیں تو صرف تمہیں انویسٹیگیشن میں ایک ایسی آدمی ہوتے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں وہ تمہارے ٹھیک ہوتا تو ماچوڑا کہتا ہے نہیں 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 میں بھی سب کے ساتھ ہی چلنا چاہتا ہوں یہاں پہ آئیزا کہتا ہے اور آخری رول یہ ہے کہ اگر جو بھی انسان اس ڈیتھ نوٹ کا استعمال کر رہا ہے اسے لگاتار یہ نام لکھتے رہنے ہوں گے اگر وہ تیرہ دن تک بینہ نام لکھے رہے گا تو اس ڈیتھ نوٹ کا استعمال کرنے والا یوزر مر جائے گا تو یہاں پہ ماچوڑا کہتا ہے کیا؟ اس کا مطلب لائٹ اور میسہ دونوں کے دونوں پوری طرح سے کلیئر ہو چکے ہیں تو آئیزا کہتا ہے ہاں ضرور کیونکہ لائٹ اور میسہ کو پچاس دن سے بھی زیادہ سرویلنس میں رکھا گیا تھا اور وہ ابھی بھی سرویلنس میں اگر وہ کی رہے ہوتے تو ابھی زندہ بھی نہیں ہوتے ہے کی نہیں یا پھر یوزا کی کہتا ہے ریم تو ریم کہتا ہے کیا ہوا؟ تو ریوزا کی کہتا ہے کہ اس انسانی دنیا میں اور بھی ڈیتھ نوٹس ہیں تو میں کہہ لگتا ہے تو ریم کہتا ہے کسے پتا ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی تو ریوزا کی کہتا ہے اچھا اگر باقی ڈیتھ نوٹس ہوں گی تو ان میں بھی سیم ہی رول لکھے ہوتے ہیں تو لائٹ من میں کہتا ہے کہ ریوزا کی بے فالتو کہ محلت مت کرو تم ریم کے موں سے کچھ بھی نہیں نکلوا سکتے تو ریم کہتا ہے ہاں سارے نوٹ بک میں سیم ہی رولز ہوتے ہیں پھر چاہے وہ سینگاہ میرے علم کی ہو یا پھر انسانی دنیا کی جہاں پھر آئیزا پھر کہتا ہے کہ میسا اور لائٹ کی کوئی گلتی نہیں ہے اب ان کے پر کوئی شک نہیں ہے انہیں ہزارت کر دو تو ریوزا کی کہتا ہے ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو ریوزا کی کہتا ہے مجھے معاف کرنا جو بھی دکت تمہیں میرے وجہ سے ہوئی تھی جہاں پھر لائٹ کہتا ہے تو اب میرے ہینکوفز نکال دو ریوزا کی نکال سکتا ہو نا تو ریوزا کی کہتا ہے ہاں لائٹ من میں کہتا ہے اب میسا اور میرے اپر سے پوری طرح سے شک ہٹ چکا ہے اسے ان نقلی رولز پر بھروسہ کرنا ہی پڑا کیونکہ وہ دیت نوٹ میں لکھے ہوئے ہیں وہ فیک رولز جو کی میں نے بنائے تھے اس سے ریوزا کی ہار گیا تو سنو ریوزا کی دنیا میں جو بھی لوگ رولز بناتے ہیں وہ بھگوان ہی ہوتے ہیں اور کیونکہ تم میرے خلاف گئے ہو تو اس کا مطلب تم بھگوان کے خلاف گئے ہو اور اس کی سزا تمہیں ملے گی تمہاری جان دیکھیں اب کیونکہ یہاں سے میسا جا رہی ہوتی ہے تو وہ لائٹ سے الویزا کہتی ہے یہاں پہ باقی سب بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ادھر سے چلے جاتے ہیں اور لائٹ اور میسا کو اکیلہ چھوڑ دیتے ہیں لائٹ کو پتا ہوتا ہے کہ سیرویلنس کیمبرہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھے گا تو انہیں پتا نہیں چلے گا کہ یہ کچھ بول رہا ہے تو یہاں پہ لائٹ میسا سے کہتا ہے میسا میں تم ایک جگہ کے بارے میں بتانے والا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں جاؤ اور کھوڑ کے ایک چیز نکالو جب تمہارا کوئی پیچھا نہ کر رہا ہو یا پھر کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو تو میسا من میں کہتی ہے لائٹ اس کا وقت تمہاری میمریز آ چکی ہے ٹھیک ہے میں تمہارا کام کروں گی یہاں پہ میسا بھائی اسی جنگل میں آ جاتی ہے اور وہ کھوڑ کے یہاں پہ ایک باکس نکالتی ہے جس کے اندر ڈیتھ نوٹ ہوتی ہے جب میسا اس ڈیتھ نوٹ کو ٹچ کرتی ہے تو اس کی بھی یہاں پہ ساری کے ساری میمریز آ جاتی ہے جو بھی ابھی تک ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے لائٹ مجھے سب کچھ یاد آ چکا ہے جو بھی ڈیتھ نوٹ سے ریلیٹڈ تھا تو یہاں پہ میسا دیکھتی ہے کہ ڈیتھ نوٹ پہ اسے ایک لیٹر گرتا ہے میسا اس لیٹر کو پڑتی ہے اور وہ لائٹ نہیں لکھا ہوتا ہے لائٹ کہتا ہے کہ میسا جب تم یہ لیٹر پڑھو گی تب تک تمہاری مموریز واپس آ چکی ہوں گی اور تمہیں سب یاد آ گیا ہوگا کیا تمہیں یاد ہے میرا وہ دوست جو کی ٹوہوئی یونیورسٹی میں تھا جس کا نام ہیڈے کی ریوگا تھا میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا اصلی نام ڈیتھ نوٹ میں لکھو اور اسے مار دو اور اس کے بعد اس لیٹر کو جلا کے راکھ کر دو ساتھ ساتھ ڈیتھ نوٹ کے کچھ پیجز فار کے اپنے پاس رکھ لو اور ڈیتھ نوٹ وہیں پہ دوبارہ گار دو اور جب تم مجھ سے فرسے میں لوگی تو ایک چھوٹا سا ڈیتھ نوٹ کا پیس مجھے ٹچ کرنا اگر تم ایسا کروگی تو میسا میں تم سے زندگی بھر کے لئے پیار کروں گا تو میسا یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ لائٹ کا پلان تھا کہ میری ویموریز واپس آ جائے اور میں ہیڈے کی ریوگا ریوزاکی کو مار سکو جو کہ لائٹ کے راستے میں سب سے بڑا کارٹا ہے اگر وہ ایک بار قائب ہو گیا تو اچھا رہے گا لیکن یہاں پہ میسا بتاتی ہے کہ اس کو ریوزاکی کا نام یاد ہی نہیں کیونکہ وہ دن بھر ہزاروں نام اور لائف سپین دیکھتی ہے تو یہاں پہ میسا یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے آپ کو کوشتی ہے تب یہاں پہ ریوگ آ جاتا ہے اور ریوگ کہتا ہے کیا بات ہے میں پھر سے آگئے انسانی دنیا میں تو میسا یہاں پہ ریوگ کو ہب کرتی ہے لیکن یہاں پہ ریوگ انویزبل ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں مجھے ماف کرنا میں لڑکا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے تو یہاں پہ میسا اپنے بیگ سے ایک ایپل نکالتی ہے اور ریوگ کو دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کی لائٹ نے مجھے کہا تا تمہارے لئے لے کے آنے کے لئے یہاں پہ ریوگ بہت excitedly وہ ایپل کھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا بات ہے مزا ہی آ گیا یہاں پہ ریوگ بھی اپنا ایک ایپل میسا کو دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو کھا کے دیکھو یہاں پہ میسا اس کو کھاتی ہے لیکن اس کھانے سے پہلے بولتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ آئے ڈیل کرنا چاہتی ہوں اور وہ اس کو کھاتی ہے اور تب ہی چھوک دیتی ہے وہ کہتا ہی تم مٹی ہے تو ریوک کہتا ہے کہ اچھا ایک ڈیل کرنا چاہتی ہو تم تمہیں سمجھ آرہا ہے کی نہیں تم پہلے ہی ریم کے ساتھ ایک بار یہ ڈیل کر چکی ہو یاد ہے نا تو تم سچ میں پھر سے اپنی زندگی آتی کرنا چاہتی ہو تم اسے کہتی ہاں میں کوئی ایسا کرنا ہی پڑے گا میں ایک نام بھول گئی جو کہ میں کوئی یاد ہونا چاہتی تھا لائٹ میں رکھ پر گھستہ کرے گا اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو تو ریوک کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے کہ دکھتا ہے یہاں پہ میسا ہیڈکارٹرز میں آتی ہے لائٹ سے ملنے کے لئے اور ماتھ سورہ کہتا ہے کتنی بری بات ہے ہمارے پاس سیل فونس نہیں ہے اور بچاری میسا کو یہاں پہ ملنے آنا پڑتا ہے وہ کال بھی نہیں کر سکتی تو چیف کہتا ہے لائٹ جلدی جاؤ کبھی بھی کسی لڑکی کو انتظار نہیں کروانا چاہیے یہاں پہ ریوک ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ریوک میسا کے ساتھ اٹیچ ہے وہ سوچتے کی ریوک میسا کے ساتھ اٹیچ کیوں ہے اور یہاں پہ ریوک دیکھتی ہے کہ میسا کا لائف سپین پھر سے آدھا ہو چکا ہوتا ہے اور وہاں پہ شوق ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کیا اس نے ریوک کے ساتھ آئی ڈیل کی ہے ادھر میسا ڈیتھ نوٹ کا پیج لائٹ سے پچھ کر دیتی ہے اور لائٹ ادھر ریوک کو دیکھ پاتا ہے اور کہتا ہے کیا بات ہے ریوک اتنے ساہے بات میسا کہتے ہیں لائٹ مجھے ماف کرنا مجھے ہیڈے کی ریوک کا اصلی نام یاد نہیں ہے لیکن چنتہ مت کرو میں نے ریوک کے ساتھ آئی ڈیل کر لی ہے تو ریوک کہتا ہے دیکھا سب کچھ پلان کے ساپ سے چل رہا ہے اس سے میسا کی لائف بھی آ دی ہو چکی ہے تو زیادہ سمیہ تک لائٹ کو میسا کا خیال بھی نہیں رکھنا پڑے گا تو لائٹ کہتا ہے تم بے وکوف ہو گیا تمہاری لائف سپین تو میسا کہتے ہیں نہیں میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ لائٹ کہتا ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کا نہ مد بھولے گا اور اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرنم پر کانٹیک کر سکتے ہیں میرے پیچ کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی